ایک ایک کر کے جنیں اور پھر اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس حد تک انسانی نیتوں کے فطور اس کی ساری زندگی پر حثر انداز ہو جاتے ہیں میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی بیاشادی کے تعلق میں کہ بیاشادی کے وقت بھی انسان ایسی نیتوں کی فطور لے کر چلتا ہے جس کا اثر میاں بیوی کی زندگی پر دونوں خاندانوں کے تعلقات پر آئندہ نسلوں پر بڑا گہرہ پڑتا ہے انگلستان میں ہمیں اس کا بارہا تجربہ اس طرح ہوتا ہے کہ بساوقات باہر سے رشتوں کی تلاش والے آتے ہیں یا مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے انگلستان میں یا امریکہ میں یا کسی اور ترقی آفتہ ملک میں رشتہ ڈھون دیں جب میں انہیں اچھا رشتہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے بیٹے کو نیشنیلیٹی نہیں مل سکے گی کیونکہ آپ نے جس نرکی کا ذکر کیا ہے وہ پاکستانی نیشنیلیٹی کی ہے اگرچہ اگلستان دیتی ہے یا فلان نیشنیلیٹی کی ہے ہمیں تو وہ چاہیے تو رشتہ لے کر چلنے سے رشتہ کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے اور تلاش کرنے نکلے ہیں مگر دل کی گہرائی میں نیت میں ایک فطور آ چکا ہے اچھی لڑکی پیش نظر نہیں ہے اچھے خاندان پیش نظر نہیں ہے نیک آدات پیش نظر نہیں ہے یہ خیال نہیں ہے کہ اچھی نسلیں پیدا ہوں میان بیوی کو گھروں کے سکون ملیں خیال یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے لڑکے کو باہر کی دنیا میں نیشنیلیٹی مل جائے اب ایسی شادیاں لازمان فتنوں پر منتج ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے رشتے جو ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں یہاں تک ان باتوں کا بد اثر ہے کہ انگلستان میں اگر کسی اچھی بچی کو پاکستان کے کسی اچھے لڑکے کا پیغام پہنچے تو گھبرا کر انکار کرتی ہے کہ اس کی نیت کہیں نیشنیلیٹی لینے کی نہ ہو کئی دفعہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو وہ لڑکا بڑا نیک اور صحیح فطرت ہے اس کی نیت نیشنیلیٹی کی نہیں لیکن اگر اسے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے یہاں کی جماعت کو بھی تقویت ملے گی لیکن لڑکا فی ذات ہی اچھا نہ ہوتا تو میں تمہیں رشتے کیلئے نہ کہتا لیکن طبیعتیں بہت گھبراتی ہیں کیونکہ ایک لمبا تلخ تجربہ اس بات کا ہو چکا ہے چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے پاکستان سے خط آیا کہ میرے بیٹے کے لئے کوئی امریکہ میں رشتہ لھون دیں میں نے ان کو کہا کہ امریکہ میں تو نہیں مگر بعض اور جگہ بڑے اچھے رشتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب آیا کہ جی میں نے تو رشتے تو بتا دیں گے مگر نیشنیلٹی کیسے ملے گی میں نے کہا پھر نیشنیلٹی آپ تلاش کریں میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو نیشنیلٹییں ڈھونڈھونڈ کے دوں میں تو تقوی کی بنا پر اچھے رشتے تجویز کر سکتا ہوں جو میرے نزدیک کیسے ہوں کہ دونوں خاندانوں کے لیے دین اور دنیا میں برکتوں کا مجھے بنیں نیشنیلٹییں ڈھونڈنی ہے تو آپ ڈھونڈیں پھر اسی قسم کے بعض خطوط ملتے ہیں کہ فلان لڑکی ہو جو کمانے والی ہو ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر چاہیے اور ایسی لیڈی ڈاکٹر جو ساتھ مل کے کمائی کرے بعض استانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ان غریبوں کی جن کی ساری عمر ایک مسیبت اور مشکت کی زندگی میں سرف ہو رہی ہوتی ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بیچاریاں مہنتیں کرتی ہیں پڑھاتی ہیں ان کو طاقتیں ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے گھر جا آ کر اپنی مہنتوں کی کمائی ہمیں کھلائیں ایسے بدنیت لوگ کبھی دنیا میں چین نہیں پاسکتے ایسی جو شادیاں ہو چکی ہیں وہ اکثر گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں بعض بیچاری بیٹیوں کے مجھے خاتت آتے ہیں کہ ہم کمانے سے ہمیں کوئی آر نہیں ہے لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری کمائی کی خاطر شادی کی گئی ہے اور اب جب ہم کماتی ہیں تو دل چاہتا ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی کچھ کھلائیں اور حصہ رسدی دونوں کو فائدہ پہنچائیں مگر ہر وقت آنے ملتے ہیں ساس کی طرف سے یا خامد کی طرف سے یا نندوں کی طرف سے یہ تو کما کما کے اپنے گھر بھیج رہی ہے اگر کمانے والی چیز چاہیے تھی تو کسی کمانے والے جانور سے شادی کر لیں انسانوں کی زندگیاں کو برباد کرتے ہیں لیکن یہ نیتوں کے فطور ہیں جنہوں نے نہ صرف بعض خاندانوں کے لئے اس دنیا میں جہنم پیدا کی بلکہ آگے نسلیں تباہ کر دیتے ہیں ایسے تعلقات جو اس طرح بگڑے رہیں ان کے ہاں پاکیزہ نسلیں نہیں پیدا ہو سکتے جن کے خاند اور بیوی کے درمیان ہر روز کی بک بک جھک جھک رہے لڑائیاں ہو رہی ہوں اور ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوں جہاں ساسیں اور نندیں وغیرہ بھی اس لڑائی میں پتے جھونک رہی ہوں اس آگ میں وہاں اولاد کس طرح امن سے امن کی زندگی کا مو دیکھ سکتی ہے وہاں کی اولاد کس طرح شر سے بچ سکتی ہے لازمان ان کی طبیعتوں پر بہت گہرے اثر مترتب ہوتے ہیں اور خواہ وہ ایک طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے ہوں دین کی طرف کے بہرحال نہیں رہتے اور ایک نسل کی نسل کے لئے آئندہ جہنم کے سامان کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن تک یہ میری آواز پہنچے وہ مجھے آئندہ لکھنے کی بجورت نہ کریں کہ ہمیں فلانیت سے رشتہ ڈھونڈ دیں جہاں چاہیں جائیں سر اٹھا کر پھریں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جماعت کے نظام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنی بدنیتوں کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں پھریں جہاں چاہیں جو چاہیں تلاش کریں لیکن اگر جماعت سے فائدہ اٹھانا ہے تو جماعت تو تقوی کے نتیجے میں تقوی کی بنا پر آپ سے تعاون کرے گی اور تقوی کی حد تک آپ سے تعاون کرے گی اس سے زیادہ نہیں